جمہوریت اور یومن رائرز کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یہ بھی آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ کبھی امریکہ میں کبھی ڈینمارک میں کبھی ناروے میں کبھی یورپ کے کسی اور ملک میں کبھی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کبھی قرآن مجید کی توہین کی خبریں سننے میں آتے ہیں جو کیقیناً قابل افسوس ہے اور اس کام سے ان کے ان دعویوں کے پھول کھل جاتے ہیں کہ یہ یومن رائرز آزادی بیان اور دوسروں کا خیال رکھنا دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا کہ جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سارے جھوٹ کے جھوٹ اور جھوٹ کا پھلندہ ہے پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ ناروے میں پری پھلان کے مطابق کیونکہ باقاعدہ لوگوں کو جمع کر دیا گیا تھا ایک میدان میں جہاں پر نارویجن پولیس اس ملعون کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں پر کھڑے تھے اور اس شرمناک واقعے کو وہاں پر دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے تھے اور ہم سلام کرتے ہیں مجاہد اسلام علیاز صاحب کو جو انہوں نے جرتمندانہ اخدام کیا اور اس خبیص کو اس ملعون کو اس کام سے رکھنی کی خوشش کی برحال یہ تو دشمنان اسلام کا وطیرہ رہا ہے کہ وہ دشمنی کرتے آ رہے ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں ہمیں مسلمانوں کو اور ہمارے جوان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں غلط ہے انسانی ہمدردی کی جو بات کرتے ہیں یومنڈریٹس کی جو بات کرتے ہیں یہ سارے کے سارے غلط ہے ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ متعصف ہے وہ تنگ نظر ہے اگر تنگ نظر نہ ہوتے تو ایک قرآن کو ایک کتاب کو جس کو تقریباً ڈیٹ عرب انسان مانتے ہیں سینے سے رگاتے ہیں صبح کے اور شام کے وقت تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کے لئے ہر دل عزیز کتابیں اس کتاب کی اس طرح سے بھی توہین نہ کیا جاتا دوسری بات ہماری طرف ہماری حکمہ روانہو کی جو ذمہ داری بنتی ہے گرچہ کہ عمران خان صاحب نے یونو میں اسی باتوں کے حوالے سے آواز اٹھائی اور خدا ہم کو جزائے خیر دے لیکن انہی سے اس جیسے مقام پر استطاع ہے کہ وہ فوراً اسلامی کانفرنس کا اجلاس بلائے اور اس اجلاس میں تمام مسلمانوں کو متحد کرے کہ ناروی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی سفارتی تعلقات باقی نہ رکھے اور ختم کرے تمام سفارتکاری جو تعلقات ہیں اور پھر یونو میں اقوام متحدہ میں اس بات کو اٹھائے کہ قرآن سے میں جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں گرچہ کہ قرآن کی عظمت بہت بلند ہے قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے بائے بسم اللہ سے لے کر ناز کے سین تک اس میں زیر و زبر کا بھی کوئی اضافہ اور کمی بیشی نہیں واقع ہوئی ہے شیعہ اس بات کو مانتی ہے اور سنی بھی اس بات کے قائل ہے سب ہی مسلمان اس کے اوپر قائل ہے اگر اگات چاہے وہ سنی مسلمانوں میں سے ہو یا شیعہ مسلمانوں میں سے ہو اگر وہ تحریف قرآن کے بعد کی قائل بھی ہو تو وہ اقلیت میں ہوں ان کی کوئی امیت نہیں ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں الحمدللہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد قرآن کی کسی بھی نسوئے کو کسی بھی ملک سے آپ اٹھا کر دیکھ لیں آپ یورپ میں جائے امریکہ میں جائے پاکستان اور افغانستان ایران اور سعودی عرب اور جتنے بھی مسلم مالک میں جائے قرآن کا نسخہ آپ کوئی ایک ملے گا قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے یہ درحقت اس وعدہ الہی کی سچائی کا ایک بہترین ثبوت اور دلیل ہے کہ نَحْنَوْ نَدْذَلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ خَافِظُنْ خدا فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کی فاظت کی ذمہ داری خداوند سبحان فرما رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری اور روسی کہتے ہیں کہ قرآن ابھی تک محفوظ ہے لہٰذا قرآن سمیت ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ وہ ایئنوں میں مسلمانوں کو متحد کر کے اس بات کو زور و شور کے ساتھ اٹھائے کہ نہ صرف قرآن بلکہ قرآن کے ساتھ دیگر جو مقدس کتابے ہیں گرچہ کہ وہ محرفہ ہے تورات انجیل زبور اور دیگر جو صحائف ہے ان سب کے توہین کے مجرم کو مجرم جانا جائے وہ اسے قرار وقع اس کے لئے سزام مقرر تاکہ کسی کو یہ جرات نہ ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دوستوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے وقت دیا اور زحمت کی سمو بین آخر میں میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل انٹرنیشنل کنٹریز میں دیکھیں اگر صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ریزن یہی ہے کہ انہیں ڈر انہیں اسلام سے ڈر اسلاموفوبیا ایک ٹرم ہے جس سے آپ کے جتنے ڈیفرن نیشنز ریلیجنز کے لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کچھ سالوں میں بار بار یہی رسول پاک کی بے حرمتی ان کی اسر قرآن پاک کا جلانا تو یہ ایک منوپلی ہے گے میں اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو یہ ایک پری پلانڈ ایکٹیویٹی جو انہوں نے کرائے ہو تا لوگوں کو بلا کے ایک ریلی انٹی اسلام ایک ریلی تھا جس میں آپ کے پاس پولیس بھی دے تو ہم یہی ناروے کومچ سے یون او سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کسی کے ایڈیولوجی کو کسی کے ایڈیولوجی کو اگر آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو that is not the way آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں لیکن کسی کے ایڈیولوجی کو ڈسٹرپ کرنا ہے سکوف کرنا یہ ذرا سب بلکل حرد بات ہے اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے کیا مسلم امہ سب کانٹینٹ میں پوری دنیا میں کیا وہ لوگ پر غصہ کریں گے لڑ پڑیں گے نہیں ہمیں درس یہی دیا گیا ہے رسول پاک نے قرآن پاک میں یہی کہا گیا ہے کہ اسلام is the name of religion of the peace آمن بائیچارہ ہم لڑنے والوں میں سے نہیں اگر آپ اس طرح کریں گے اگر آپ کو ڈر ہے کہ وہی لوگ کم ہو جائیں گے نوروے میں مسلمان کم ہو جائیں گے تو یہ آپ کے بالکل یہ غلط فہمی ہے اسلام ہے اسلام رہے گا اور انشاءاللہ اسلام بڑھتا جائے گا اور آپ جتنے بھی اسے گیمز کر لیں گے لوگوں کو ڈرائیں گے ہم کہیں گے کچھ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس سے اسلام بڑھے گا کیونکہ اسلام واحد religion ہے واحد مذہب ہے جس کا پیروکار ہمارا اللہ تعالیٰ اور رسول پاک جو ہمیں گائٹ کیا ہے جو انفورمیشن ہمیں دیا ہے قرآن پاک کے ذریعے الحمدلہ اس پہ ہم کڑے ہیں اور یہ لوگ خود اگر آج آپ دیکھیں کہ ویسٹ آپ کے پاس ٹیکنالوجی میں انبینشنز میں ڈسکوروریز میں آگے جا رہے ہیں کہاں سے آگے جا رہے ہیں کیا یہ بائبل پڑھ کے آگے جا رہے ہیں کیا یہ مونو دسٹ بودھسٹ بکس کو پڑھ کے جا رہے ہیں قرآن کر اس سرچے لوگ کر کر کے آگے جا رہے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا سارے مسلمانوں سے کہ پلیس آگے آنا ہے اگر آپ کے پاس ایسے کام ہوتے ہیں ہمارے مذہب کے خلاف ہمارے دین کے خلاف اگر کوئی گیم ہوتا ہے ہمیں اکتہ ہو کے آگے آنا ہے چاہے کہ وہ شیعان ہے شیعہ ہے چاہے کہ وہ ہمارے سنی برادر ہے ہمیں آگے آنا ہے اگر ہم چھپ بیٹھیں گے ہمارے الیکٹرونک میڈیا چھپ بیٹھیں گے ہمارے پرنٹ میڈیا چھپ بیٹھیں گے تو کون آگے آئے گا کون اسلام کو دفاع کرے گا تو آج یہاں پہ جتنے جوان جتنے بزرگ آئے ہیں کوئی بھی گئے ہو ہم ہمیشہ آواز بلند کریں گے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ ہمارے دین کے خلاف ہمارے قرآن پاک کے خلاف کوئی خلط خام ہو جائے اور اسی طرح میں آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کو جس طرح ہمارے آبائے سراشن صاحب نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کو بلکل سٹیپ لینا چاہیے اور عمران خان بالخصوص آپ کچھ کریں یہاں پہ چھپ نہ بیٹیں بلکل آپ سکو کے لیے ایک نئے ٹیریٹری میں آپ بنا رہے کچھ اسی طرح آپ یونٹ سی آر میں سپیچز کرتے رہتے تو آپ یہ بھی پاس کر دیں کہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کے آئیڈیولوجی کو چھیڑنے میں کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے قرآن پاک کو جلائے اور وہ بندہ جو تھوڑسن جس نے یہ قرآن پاک کو جلائے ہوا تھا تو میرے خیال سے ایک انتہائی ملوم انسان وہ ہے اور اس نے اما کا ہیرو الیاس جو ایک پیلسٹینین مسلمان ہے انہوں نے یہ کام کر کے واقعی ہمارا سر فخر سے انچہ کر دیا اور ہم امید کرتے ہیں وہ ہر جوان سے جو میرا آواز سن رہے آل اوبر دی ورڈ میں کہ پلیز کبھی آپ اس قسم کے بلاسفیمی کے خلاف چھپ نہ بیٹیں کیونکہ ہمیں جانا ہے ہمیں مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اگر ہم کچھ ایسے کام کر کے چاہیں گے تو میرے خیال سے بہت اچھا ہوگا اور بلخصوص جو ہمارے بزرگ جوانیہ پر بیٹے ہوئے ہیں ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں ہم سب کے کہ آپ لوگ آئے اور اس ریلی کو ایک اچھا ایوینٹ اور سکسیسفل ایوینٹ آپ لوگوں نے بنائے اور مور امپورٹنلی جو ہمارے میڈیا پارٹنرز ہیں یہاں پر ویر ایکسٹریمی کریٹفل to all of you for your wonderful support